اسے مانتی ہے دنیا اسے ڈھوپیتی ہے مرز رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلاء چل جنا ہے پر رونق بازار میں رشم کے کپڑے کی ایک دکان پر اس دکان کا خادم مشغول دعا ہے اور اللہ عزبہ جل سے جنت کا سوال کر رہا ہے یہ سن کر مالی کے دکان پر رکت تاری ہو جاتی ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ کنپٹیاں اور کندھے کانپنے لگتے ہیں مالی کے دکان نے فوراں دکان بند کرنے کا حکم دے دیا اپنے سر پر کپڑا لپیٹ کر جلدی سے اٹھے اور تڑپ پر کہنے لگے افسوس ہم اللہ عزبہ جل پر کس قدر نیڈر ہو گئے کہ ہمیں کا ایک شخص صرف اپنے دل کی مرضی کے مطابق اللہ عزبہ جل سے جنت مانگتا ہے کہ یہ تو بہت ہمت بھرا سوال ہے ہم جیسوں کو تو اللہ عزبہ جل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے یہ مالی کے دکان اللہ تعالی کا بہت زیادہ خوف رکھتے تھے رات جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو ان کی آنکھوں سے اس قدر عشقوں کی برسات ہوتی کہ چٹائی پر آنسو گرنے کی ٹپ ٹپ صاف سنائی دیتی اور اتنا روتے اتنا روتے کہ پڑوسیوں کو بھی رحم آنے لگتا مٹے مٹے سامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین آپ جانتے ہیں یہ کون تھے یہ مالی کے دکان کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا سراج الامہ کاشف الغمہ امام اعظم فقیح افخم حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ نعمان من ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تھے نہ کیوں کرے نا جے اہل سنت کہ تم سے چمکا نصیب امت سراج امت ملا جو تم سا امام اعظم ابو حنیفہ اسے مانتی ہے دنیا اسے دھوپ دیتی ہے مرض رہے عشق مصطفہ پہ جو غلعہ چل جنا ہے رہے عشق مصطفہ پہ